بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان روس نے یوکرین میں اپنی جنگی کاروائی کو مؤثر بنانے کے لیے نئی زمینی فوج بنا لی افغانستان میں لڑکیوں کے خفیہ سکول یورپ میں توا نئی کا بخران سویزر لینڈ نے عوام کو مومبتیاں تیار رکھنے کا مشورہ دے دیا پہلے سلوٹ مارا پھر ماں کے پاؤں چو میں اپنے خیالات میں کھو جانا فائدے مند قرار ایک تحقیق سری لمکہ میں بجلی کی قیمتوں میں دو سو چونسٹھ فیصد اضافہ نیوزی لینڈ کا نام تبدیل کرنے پر غور تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانے گا بتایا جا رہا ہے کہ تیرہ اغسط کو عمران خان جلسے کی بڑی سکرین پر نون لی کے فوج مخالف بیانات بھی دکھائیں اور سنائیں گے تحریک انصاف اب پشتا رہی ہے کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں نون لی کے خلاف ایسی کیسز بنائے جو شہباز گل کے خلاف بنایا گیا ہے شہباز گل نے کوٹ میں کہا ہے کہ اگر فیزیکل ریمان پر بھیجا گیا تو انہیں خطرہ ہے شہباز گل کے کپڑوں پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے ایڈوکیٹ فیصل چودری کا کہنا تھا کہ جو گرفتاریاں پرچے ہوتے ہیں وہ قانون کے مطابق ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ کسی ایک شخص کی رائے سے ادارے کی سالمیت کو فرق نہیں پڑتا عدالت نے پولیس کی درخواست منظور کر لی اور شہباز گل کو دو روضہ جسمانی ریمان پر پولیس کے حوالے کر دیا عدالت نے شہباز گل کے طیبی معاینے کا بھی حکم دیا تفتیشی افسر نے بتایا کہ شہباز گل کا موبائل فون برامد کرنا ہے جبکہ شہباز گل کا جورم میں ساتھ دینے والے ساتھیوں کی بھی تلاش کرنا ہے انہوں نے کہا کہ شہباز گل کا طیبی معاینہ بھی کروائیں گے اور تفتیش کا دائرہ کار بھی مزید وسیع کریں گے پولیس نے چھے رکنی تحقیقاتی ٹیم تشکیل دے دی ہے دوستو یاد رہے کہ پی ٹی اے رہنما پر اداروں کے خلاف بیان بازی پر بغاوت کا مقدمہ تھانا کوحصار میں درج ہونے کے بعد انہیں گزشتہ روز گرفتار کیا گیا تھا مقدمے کے مطن کے مطابق شہباز گل نے نیجی ٹی وی پروگرام میں فوج کو تقسیم کرنے کی کوشش کی انہوں نے فوج کے مختلف لینک افسران کو سیاسی جماعت سے جوڑنے کی کوشش بھی کی شہباز گل نے سیول بیوروکریسی کو بھی دھنکایا جبکہ ریاستی اداروں اور سیول بیوروکریسی کو اکسانے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ اعلیٰ افسران کے احکامات نہ مانے دوسری طرف شہباز گل نے اپنے تازہ بیان میں کہا ہے کہ ادارے ہماری جان ہیں عدالت میں پیش کیے جانے کے موقع پر صحافی نے سوال کیا کہ اداروں کے خلاف بیان دینا آپ کی پارٹی پولیسی تھی جس پر شہباز گل نے جواب دیا کہ ادارے ہماری جان ہیں میرے بیان میں کچھ ایسا نہیں ہے جس سے شرمندگی ہو میرا بیان ایک محبے بطن کا بیان ہے اپنی فوج سے پیار کرنے والا بیان ہے میں نے کسی کو اکسانے کی کوشش نہیں کی انہوں نے کہا کہ ایسے بیوروکریسی کے افسران جو غلط بات کر رہے ہیں میں نے ان کے بارے میں بات کی تھی شہباز گل کا کہنا تھا کہ یہ سیاسی مقدمہ ہے سب سیاسی انتقام کے تحت کیا جا رہا ہے فوج مقدس ترین ادارہ ہے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ میں غلام نہیں رہ سکتا اگر جان قربان کرنا پڑی تو اس سے گریز نہیں کروں گا یہ سیاست نہیں جہاد ہے اور اب لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے عمران خان نے کہا کہ شہباز گل نے کوئی جرم کیا ہے تو صفائی کا موقع دیں اور پھر اسے بے شک جیل میں ڈال دیں عمران خان نے کہا کہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں لڑوں گا وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پچیس میل کو ظلم کرنے والوں کا حساب ہوگا جن لوگوں نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی انہوں نے مزید کہا کہ حقیقی ازادی کے لیے جان بھی دینا پڑی تو رکو گا نہیں دوسری طرف عصد عمر نے کہا ہے کہ پاک فوج اور تحریک انصاف میں خلیج بنانے کا یہ بیانیاں بنایا جا رہا ہے ایسا مقدمہ بنایا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے ملک کے لیے خطرہ ہے ہم نے طاقتور لوگوں سے پنجاب کا اقتداد چھینہ ہے بند کمرے میں بیٹھ کر لوگوں کے ضمیر خریدے گے عمران خان کی کال پر قوم بار بار نکلتی ہے ایمپورٹڈ حکومت خوف میں مبتلا ہو چکی ہے شہباز گل نے جو بات کی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اسے اختلاف ہو مگر طاقت کا استعمال مناسب نہیں ہے ایک سچا لیڈر بند کمرے کی سازش کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے نون اور پپل پارٹی رہنماؤں کے بیانات دیکھ لیں فوج کے خلاف تقاریر مل جائیں گی پی ٹی اے کو فوج مخالف قرار دینے اور الیکشن کمیشن کے ذریعے پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے جھوٹے پروپے گنڈے کے تحت وزیر اعظم عمران خان کے خلاف سازش کا جال بچھایا جا رہا ہے دو ٹوک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان کو ناک آؤٹ کرنے کے لیے کوئی نیا آئین لکھنا پڑے گا روس نے یوکرین میں اپنی جنگی کاروائی کو موصل بنانے کے لیے نئی زمینی فوج بنا لی ہے برطانیہ نے کہا ہے کہ یہ بات تقریبا یقین کہ حد تک کہی جا سکتی ہے کہ روس نے ایک نئی فوج تشکیل دے دی ہے برطانی انٹیلیجنس نے کہا ہے کہ یہ نئی فوج تیسری آرمی پور پر مشتمل ہے یہ نئی فوج روسی شہر ملینو میں موجود ہے جو ماسکوں کے مشرق میں واقعہ ہے برطانی فوج کی معلومات کے مطابق روس کے فوجی کمانڈروں کو دون باس کے علاقے میں اپنی فوجی قوت کو تقویجہ دینے کے لیے درپیش چیلنج کے علاوہ یوکرین کے جوابی حملوں کے مقابلے کے لیے اپنی آپریشنل ترجیحات کے چیلنج کا سامنا ہے نفیسہ نے اپنے گھر میں ایک ایسی جگہ ڈھونڈی ہوئی ہے جہاں انہوں نے اپنے طالب بھائی کی نظروں سے کتابیں چھپا رکھی ہے یہ جگہ ان کا کیچن ہے جہاں افغان مرد کم ہی جاتے ہیں گزشتہ برس جب طالبان نے کابل کا کنٹرول حاصل کیا تو نفیسہ کی طرح ہزاروں افغان لڑکیاں تعلیم سے محروم ہو گئی تھی افغانستان کے ایک دور آفتادہ گاؤں میں نفیسہ ایک خفیہ سکول میں تعلیم حاصل کر رہی ہے اس نے میڈیا کو بتایا کہ لڑکوں کا کیچن میں کام نہیں ہوتا اس لیے میں اپنے کتابیں وہاں رکھتی ہوں میرے بھائی کو معلوم ہو تو وہ میری پٹائی کر دیں گے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے اب تک لڑکیوں کے سکول بند ہیں خواتین پر محرم کے بغیر سفر کرنے پر پبندی ہے ان کو عوامی مقامات پر روایتی نیلے رنگ کا برکہ پہنے کا کہا گیا ہے لڑکیوں کو تعلیم دینے کے لیے ملک میں ایسے گھر موجود ہیں جن میں خفیہ سکول کھولے گئے ہیں نفیسہ دیس سال کی عمر میں تعلیم حاصل کر رہی ہے نفیسہ کی تعلیم کے لیے ان تمام تر کوششوں کا صرف والدہ اور بہن ہی کو علم ہے نفیسہ کے بھائی نے طالبان کی جانب سے ثابت حکومت اور امریکی فوج کے خلاف جنگ لڑی تھی فاتح کے بعد وہ اس سخت کی نظریہ کے ساتھ گھر واپس آ گیا اور وہ سمجھتا ہے کہ عورت کی جگہ گھر میں ہے انہوں نے اپنی بہن کو مدرسے سے قرآن پڑھنے کی اجازت دی ہے تاہم دوپہر کے وقت وہ خفیہ سکول جاتی ہے نفیسہ نے کہا ہے کہ ہم نے یہ خطرہ قبول کر لیا ہے اگر نہ کیا ہوتا تو ان پڑھ رہ جاتی میں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں اپنے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں سکول پہنچنے کے لیے وہ مختلف راستے اختیار کرتی ہے تاکہ کسی کی نظر میں نہ آسکے علماء کا کہنا ہے کہ اسلام میں لڑکیوں کی تعلیم پر پبندی کا کوئی جواز موجود نہیں طالبان کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آئے ہیں کہ سکول کھلے جائیں گے طالبان تحریک میں ایک ایسا دڑا موجود ہے جو لڑکیوں کی تعلیم کا مخالف ہے کابل میں بھی ایسے خفیہ سکول ہیں جہاں لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں چالیس برس کی تمکین جو طالبان کے پہلے دور میں تعلیم سے محروم تھیں چاہتی ہیں کہ لڑکیاں تعلیم حاصل کریں اور ان کا مستقبل روشن ہو وہ اپنے گھر میں لڑکیوں کو انگلیش اور سائنس کی تعلیم دلواتی ہیں میں نہیں چاہتی کہ یہ لڑکیاں میری طرے ہوں ان کا بہتر مستقبل ہونا چاہیے غریب لڑکیوں کو کتابیں فراہم کرنے کے لیے اس نے اپنی گائے بھی فروخت کر دی تھے اٹھیس برس کی لیلہ ہفتے میں دو دن اپنے ہی گھر میں سکول چلاتی ہیں جہاں تقریباً بارہ لڑکیاں پڑھنے آتی ہیں سکول دوبارہ بند ہونے کے بعد انہوں نے علاقے کی بچیوں کو پڑھانے کا فیصلہ کیا تھا ایک طالبہ نے کہا کہ وہ طالبان سے خوفتادہ نہیں اگر وہ کچھ کہتے ہیں تو ہم مقابلہ کریں گے اور اپنی پڑھائی چاری رکھیں گے سویٹزر لینڈ نے عوام کو مومبتیاں تیار رکھنے کا مشورہ دے دیا ہے سپین میں عوامی آمد و رفت کے دفاتر اور کاروباری مراقض میں ائر کنڈیشنر کا درجہ ستائی سے کم نہیں کیا جائے گا اور مذکورہ مقامات پر دربازوں کو بند رکھنا ضروری ہوگا شدید گرمی اور توانائی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے بے حال یورپ توانائی کے استعمال میں بچت اور روسی قدرتی گیز پر انہی سال میں کمی کی کوششوں میں مصروف ہے موسم سرما میں ہیٹروں کو انیس درجہ سے زیادہ پر نہیں چلایا جا سکے گا ویسٹورانو میں ائر کنڈیشنر پچیس درجہ پر چلائے جا سکیں گے یونان اور اٹلی میں گزشتہ مہینے سرکاری عمارتوں میں ائر کنڈیشنر کی استعمال میں پبندیاں نافذ کر دی گئی تھی اور ان کا ستائی سے کم درجہ پر استعمال ممنوع قرار دے دیا گیا تھا فرانس میں ائر کنڈیشنر والے کاروباری مراقض کے لیے دروازے بند رکھنے کی پبندی کا اطلاع کر دیا گیا ہے اور پبندی پر عمل نہ کرنے والے کاروباری مراقض کے لیے سات سو پچاس یورو جرمانے کا اعلان کیا گیا ہے جرمنی نے بھی ہسپتالوں اور سکونوں کے علاوہ سرکاری عمارتوں میں ائر کنڈیشنر کا استعمال ممنوع قرار دے دیا ہے سویٹرزل لینڈ میں موسم سرما میں لوڈ شیڈنگ کی وارننگ جاری کی گئی ہے اور وفاقی الیکٹرک کمیشن نے عوام کو سردیوں کے لیے مومبتیاں اور جلانے کی لکٹی زخیرہ کرنے کا حکم دے دیا ہے ماں کا رشتہ دوستو دنیا کے سب سے خوبصورت رشتوں میں سے ایک ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے انسان چاہے کتنا بھی کامیاب کیوں نہ بن جائے اپنی ماں کے لیے وہ ہمیشہ بچہ ہی رہتا ہے اور اپنی ماں سے محبت کا اظہار والہانہ انداز میں کرتا ہے باپ تو گھر سے باہر کے امور انجام دیتا ہے گھر کے تمام کام ماں کے ذمہ ہوتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ماں اپنے بچوں کے زیادہ قریب ہوتی ہے سعودی عرب میں ایک نوجوان فوج میں بھرتی ہونے کے بعد پہلی بار اپنی ماں سے ملا تو بھرپور جذباتی مناظر دیکھنے میں آئے ماں اپنے بیٹے کی طرف بڑھتی ہے اور بیٹا دوڑ کر ماں کے پاس آتا ہے بیٹا پہلے فوجی انداز میں سلوٹ پیش کرتا ہے اور پھر ماں کے گلے لگ جاتا ہے پھر ماں کے قدم بھوزی کرتا ہے اور پھر ماں اپنے بیٹے کو گلے لگا کر خوشی سے سرشار ہو جاتی ہے سوشل میڈیا پر وائدل ہونے والی اس ویڈیو کو لوگوں نے بے حد پسند کیا ہے ایک تحقیق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ کسی کا اپنے خیالوں میں کھونا یا ذہن کا ادھر ادھر بھٹکنا ایک ایسی سرگرمی ہے جس کو کم اہمیت دی جاتی ہے لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو جتنا کیا جائے اتنا فائدے مند ہے دو سو پچاس افراد کے گروپ کا متعلیہ کرنے والے نفسیات دانوں نے بے مقصد سوچ و وچار کے عمل کی خوصلہ افضائی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق جتنی سوچی تھی یہ سرگرمی اسے کہیں زیادہ اتمنان بکش تھی محققین نے یہ بھی بتایا کہ اپنے خیالات میں کھو جانے کا عمل مسائل کو حل کرنے تحقیقی صلاحیت بڑھانے تصور کرنے کی صلاحیت بڑھانے اور اپنی اہمیت کے خیال سے آشنات کرنے میں مدد دیتی ہے ان فوائد کے باوجود اکثر افراد اپنے خیال میں کھونے یا کھڑکی کے باہر کسی چیز کو بے مقصد تکنے کی بجائے اپنی توجہ میں خلر دیے جانے کو پسند کرتے ہیں سمارٹ فون اس کی واضح مثال ہے جو اس ازادہ نہ سوچنے کی عادت کو ختم کر رہی ہے بدترین مالی بہران کے شکار سیری لنکا میں بجلی کے ٹیرف نے دو سو چونسٹھ فیصد اضافے کا اعلان کیا گیا ہے ڈالرز کی کمی اور معاشی بدحالی کے شکار ملک سیری لنکا میں آئی ایم ایف سے کرز کی قسط کی وصولی سے قبل سارا بوج عبام پر ڈال دیا گیا ہے سیری لنکا حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ بجلی کی کمپنی نے ٹیرف میں آٹھ سو فیصد اضافے کی سفارش کی تھی لیکن ریگولیٹر نے اسے زیادہ سے زیادہ دو سو چونسٹھ فیصد تک محدود کر دیا ہے سب سے چھوٹے سارفین سے جو فلحال ڈھائی روپے فی یونٹ چارج کرتے ہیں آٹھ روپے وصول کیے جائیں گے پنتالیس روپے فی یونٹ چارج کیے جانے والے بڑے سارفین کو پجتر روپے ادا کرنے ہوگے سری لنکا کی بجلی کمپنی سی ای بی نے کہا ہے کہ اپنے تھرمل جنریٹرز کے لیے تیل خریدنے سے قاسر ہیں جس کے وائس ملک بھر میں بجلی کی طویل لوڈ شیڈنگ پر مجبور ہیں نیوزی لینڈ کو نو عبادیاتی نظام کا سامنا ہے جس کے پیش نظر عبام نیوزی لینڈ کا انگریزی نام تبدیل کر کے مقامی مادری نام رکھنے پر غور کر رہے ہیں اس سلسلے میں عبام کی جانت سے ایک پیٹیشن جاری کی گئی ہے جس پر ستر ہزار سے زائد افراد نے دستخط کر کے نیوزی لینڈ کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے اس پیٹیشن کے مطابق عبام کا مطالبہ ہے کہ نیوزی لینڈ کا انگریزی نام بدل کر اس کے اصلی مادری زبان کا نام آوٹیروہ رکھا جائے لفظ آوٹیروہ ان کی حقیقی شناخ کی اکاسی کرتا ہے کہ وہ کون تھے لوگوں کا کہنا ہے کہ دنیا کی غریب ریاستوں کو اپنی شناخ کی کمی کا مسئلہ درپیش ہے نو عبادیات کی زنجیروں سے نکلنا بہت ہی ضروری ہے لوگوں کا خیال ہے کہ نام کی دبدیلی سے لوگوں کو مادری ثقافت کو محفوظ لکھنے اور نو عبادیات کے صدمے سے نجات دلانے میں مدد ملے گی یوٹیوب کے تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق دو ہزار بیس کے دوران سعودی عرب کے اندر یوٹیوب کے سارفین کی تعداد بیس میلین تک پہنچ گئی جبکہ ویڈیوز دیکھنے کا آوستن دورانیا پچپن منتق ہو گیا ہے یوٹیوب نے سعودی عرب میں سب سے زیادہ دیکھنے والے ویڈیوز کا انکشاف کیا گیا ہے پہلیوں اور ایڈوینچر ویڈیوز کی فہر اس پہلے نمبر پر ہے جبکہ مارشل آرٹس کی ویڈیو خصوصاً فری سٹائل ویسلنگ دوسرے نمبر پر رہی اسی طرح سائنس اور کھیل سے متعلق مواد دیکھنے میں دو سو فیصد تک اضافہ ہوا ہے اسی طرح ویڈیو گیمز اور فلمیں دیکھنے کا شوق بھی دگنا ہو گیا یہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جب بہت ساری بین الاقوامی کمپنیاں جیسے ایمازون پرائیم میں یوٹیوب پر اپنی فلمیں نشر کرنا شروع کرتی ہیں اگر آپ کافی کے شوقین ہے تو اچھی خبر یہ ہے کہ بقائدگی سے اس کا استعمال جگر کے کئی امراض کو روک سکتا ہے ماہرین کے مطابق ہر طرح کی کافی اس میں مفید ہے اس زمن میں ایک طویل عرصے تک بقائدگی سے کافی پینے والے تین لاکھ چوراسی ہزار آٹھ سو اٹھارہ افراد کا معاظنہ ایسے ایک لاکھ ستانویں ہزار افراد سے کیا ہے جو کافی نہیں پیتے تھے اب تمام افراد کا دس سال اور سات ماہ تک جائزہ لیا گیا ہے جن نے جگر کے درینہ اور خطرناک امراض کے ساتھ ساتھ چکنائی بھرے جگر کی کیفیات اور ان سب سے ہونے والی امراض کا جائزہ لیا گیا اس سے پہلے کافی کے کئی فوائے سامنے آتے رہے ہیں جن میں یہ کئی امراض کو روکتی ہے ان میں بعض اقسام کے کینسر اور گھڑے کے امراض بھی شامل ہیں لیکن یہ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ وہ قوم سے مرقبات ہیں جو جگر کے سنگین امراض کو روکتے ہیں تاہم اب تحقیق بتاتی ہے کہ ہر قسم کی کافی اس میں مفید ثابت خواہ وہ کسی بھی کمپنی کی ہی کیوں نہ ہو اگر آپ پبندی سے دو کپ روزانہ پیتے ہیں تو جگر متاثر ہونے کا خدشہ اکیس فیصے تک کل جاتا ہے مجموعی طور پر کافی پینے والی خواتین اور حضرات میں جگر کے امراض سے امراض کا خطرہ پچاس فیصے تک کم ہوا ہے جو ایک بہت خوش آئین بات ہے اس زیمن میں یہ جاننا ضروری ہے کہ روزانہ کتنے کپ کافی پینے سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اور اس کا توینتی بھی آزمائشوں یعنی کلینیکل ٹرائلز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا کا انسانوں سے پہلا رابطہ تقریباً پچیس ہزار سال قبل پڑا تھا اس بات کا انکشاف آفٹیلیا اور امریکہ کے سائنس دانوں پر مشتمل تحقیقاتی ٹیم نے کیا ہے ٹیم کی جانب سے کیے جانے والے دعوے کے تحت پچیس ہزار سال پہلے مشرقی ایشیا میں کرونا کے پھیلنے والی بیماری تقریباً بیس ہزار سال تک جاری رہی تھی میگزین کرنک بائیالوجی میں شائع ہونے والی تحقیقاتی ریپورٹ کے مطابق اس سرسلے کے ثبوت اور شواہر خطے کے موجودہ لوگوں کے جینز میں بہ آسانی دیکھے گئے ہیں دلچسپ بات دوستو یہ ہے کہ یہ تحقیقاتی ریپورٹ ایک ایسے وقت میں منظر عام پر آئی ہے کہ جب دنیا میں یہ بحث نہائیت ہی شد سے کی جا رہی ہے کہ کیا کرونا نے قدرتی طور پر جنم لیا ہے اور یا یہ کہ کسی لیوارٹی میں مصنوعی طریقے سے پیدا ہوا ہے اور پھر حادثاتی طور پر دنیا میں پھیل گیا طبی ماہرین اور سائنستانوں کے پاس اس حوالے سے مختلف وجوہات اور جوازات بھی موجود ہیں لیکن تاحال دنیا کسی ایک نتیجے پر نہیں پہنچ سکی ہے مگر یہ بات تیہ ہے کہ اب تک کرونا دنیا بھر میں کروڑوں افراد کو متاثر کر چکا ہے جبکہ لاکھوں افراد اپنی جانوں سے بھی جا چکے ہیں طبی ماہرین اور سائنستانوں نے دو ہزار دو میں بھی چائنہ میں پھیلنے والی کروڑوں کی ایک وبا کو سارس کا نام دیا تھا جس کے نتیجے میں آٹھ ہزار افراد متاثر جبکہ آٹھ سو افراد مارے کے تھے کرنٹ بیالوجی میں شائع ہونے والی تحقیق کے مطابق آسٹیلیا اور امریکی سائنستانوں پر مشتمل ٹیم نے یہ دریافت کیا ہے کہ کموں پیش پچیس ہزار سال پہلے مشرقی ایشیا میں کروڑنا کی وبا پھوٹی تھی جو بیس ہزار سال تک جاری رہی تھی تحقیق کے شریف مصنف اور کوینس لینڈ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں حیاتیاتی ماہر الیکزنڈر نے کہا ہے کہ اس کروڑنا نے عبادی میں ایک بڑی تباہی پھیلائی تھی اور اہم جنیاتی داغ بھی چھوڑا تھا دوستو کسی بھی درخت پر موجود دائروں کی طرح ہمارا جنیٹی کوٹ بھی ہمارے قدیم ماضی کی داستان سنا سکتا ہے ہمارے جینس میں ہونے والی میوٹیشنز کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ فطرتی طور پر وائرسی سے جلدی متاثر ہو سکتے ہیں اور یا پھر ان میں بیماری کی سنگین علامات ظاہر ہو سکتی ہیں ویٹنام چائنہ اور جپان سے تعلق رکھنے والے افراد میں کروڑنا سے تعلق رکھنے والی جنیاتی علامات پائی گئی ہیں لیکن یہ علامات دنیا کے دیگر حصوں کے لوگوں کے جینس میں ظاہر نہیں ہوئیں ڈاکٹر سولینی کے مطابق علامات ظاہر ہونے کے بعد ہم نے یہ جاننے کے لیے مختلف ٹولز استعمال کیے کہ اس قطعے کے لوگوں میں یہ جنیاتی تبدیلیاں کتنا عرصہ پرانی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ یہ تبدیلیاں لگ بگ پچیس ہزار سال قبر رونما ہونا شروع ہیں جس کا مطلب ہے کہ یہ وبا بیس ہزار سال تک جاری رہی تھی شائع شدہ تحقیق سے واضح ہوتا ہے کہ اندازن بیس ہزار سال کے دورانیے تک انسانوں کا واسطہ کرونا سے پڑا ہوا تھا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ کتے 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 کے لیے اتنا ہی assistir